کچھ لوگ ہیں نیگٹیو جو ایسا کر رہے ہیں لیکن ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کیونکہ ہمارے دیش کی جو طاقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اتنے الگ ہیں الگ الگ پراند کے لوگ پھر بھی ہم ایک ہیں یہی ہماری طاقت ہے یہی ہماری سٹرنگت ہے اور اس کو ہمیں بنائے رکھنا ہے تو یہی میں کنوے کرنا چاہ رہا تھا اس وقت تو اگر کسی کو برا لگا ہو وہ اس کی وجہ سے برا لگا ہوگا شاید کہ ان کو الگ بات کہی گئی ہے کہ آمیر جو ہے دیش کو بدنام کر رہا ہے دیش انٹالرنٹ ہے ایسا کہہ رہا ہے میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں کہا نہ میں دیش چھوڑنا چاہتا ہوں تو نہ میں دیش تو یہ جو غلط باتیں لوگوں کو کہی گئی ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہو چاہے وہ عام انسان ہو ضرور ان کو یہ بات لگی ہوگی لیکن یہ سچ نہیں ہے میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا اور میں آپ کو دو تین جیزیں اور یاد دلا دوں دیکھیں میں کہوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا میں اپنے آپ کو دیش پریمی کہوں اس سے کچھ فرق اس کا کوئی معنی نہیں ہے آپ میرے ایکشنز دیکھیں پچھلے پچیس ستائیس ساتھ سے آپ میرے ایکشنز دیکھیں کس قسم کی فلمیں میں نے کی ہیں ٹیلیویشن شو پچھلے چار سال سے جو میں کر رہا ہوں ستے میں جاتے کیا ضرورت ہے مجھے وہ شو کرنے کی دیش سے پریم ہے تب ہی میں یہ شو کر رہا ہوں میں اپنا وقت نکال کے میں یہ شو کر رہا ہوں اور اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نیشن بلڈنگ میں کچھ نہ کچھ اپنا یوگدان کر رہا ہوں کچھ میں پازیٹیف چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں کہوں یا مطلب میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میرے ایکشنز کیا ہیں ایک دو سال نہیں پچیس سال سے میرے ایکشنز کیا ہیں وہ آپ دیکھئے انسان کے ایکشنز بتاتے ہیں آپ کو وہ کس قسم کا انسان ہے اور میں اس پریوار سے ہوں میرے پردادہ جو ہیں مولانا عبو الکلام آزاد وہ اس دیش کی آزادی کے لیے لڑے ہیں اس خاندان سے میں ہوں تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ مجھے اس دیش سے کسی سے بھی کم پریم ہوگا کسی سے بھی کم اور کسی اور کو میں کبھی نہیں انگلی اٹھاتا کہ کسی کو میں کہہ دوں کہ یہ دیش دروئی ہے یہ بہت بڑا الزام ہے میں کسی پر یہ الزام نہیں لگا پاؤں گا کتنے ہرٹ ہوئے اس کانٹروورسی سے آپ دیکھئے ہرٹ تو میں ہوا ہوں اور ہرٹ میں اس لیے ہوا ہوں کہ اور بھی لوگ ہرٹ ہوئے ہیں دیش کی جنتہ جو ہے جس کو یہ غلط بتایا گیا وہ ہرٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ہرٹ ہوا ہوں میری جواب پورا ہو جائے اکشک مار contingent تا کرنے کسی جب انکر ہی وہ اس ساتھ میں کم لوگ کو انکر ہانے پی ساتھ میں ک ہوئےۢ اور اصلیت یہ ہے کہ میں یہاں سے دو ہفتے سے زیادہ رہ نہیں سکتا اگر میں باہر جاؤں دیش سے تو دو ہفتے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں لوٹ جاؤں تو آئی تنک کہ لوگوں جو آپ کہہ رہے تھے مجھے کیا ہرٹ ہوئے ہیں ہاں مجھے ہرٹ ہوئے ہیں لیکن میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہرٹ ہوئے ہیں جن کو لگا کہ یار آمیر کیا اٹھ پٹنگ باتیں کر رہا ہے تو ان کو بھی برا لگا ہے مجھے بھی برا لگا ہے بڑی بہرہ می سے میرے الفاظوں کو ٹویسٹ کیا آپ سے بھی میرے ریکیس کروں گا کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں راکیشی آپ کو اس فلم کا دس سال بعد آپ کو اس کا پارٹ ٹو بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور خاص طورتے اب جو محول ہے دیش میں انٹولرنس بھی اٹھ رہا ہے پلس پیٹرولزم کو لے کے بھی ہم کافی چیزیں اٹھانے لگے ہیں مطب یہ انٹولرنس بڑا ایک فیشنبل ورڈ ہو گیا اس کو ہم ایسای یوز کڑنے لگے ہیں جیسے کی مطب بھائی میں آفز کے لئے لے دو رہا ہوں بریکس لگا دے تھوڑا سوڑے دیوڑا دے نا کیونکہ وہ کھانا حجم نہیں ہوگا so i think it's nothing like that we are a 5000 year old nation and known history for a good 2 and a half thousand years and it's gone through ups and downs earliest i remember شیوائٹس و ویشمانیٹس there was a bloodbath between ویشمانیٹس ویشمانیٹس buddhist and hindus so human beings have tribal mentality and they want to feel secure they feel the fear so because of that they attack they protect all that we all know that so رہی بات رنگ دے بسنٹی part 2 یہ سب مر چوکے ہیں اور مطلب خوش کر میرا سوچنا پڑے گا کملے سی یہ تو آپ پلیس آپ یہاں بیٹھیں کیا کریں جائیے واپس اور لکھنا شروع ہوئی نہیں وہ اس کی جو سپیرٹ ہے سیکویل ناٹ ان دے سینس کی بھئی چلو سٹوری کنٹینیو ہوتی ہے وہ ہی کردار ہے مگر جو سپیرٹ ہے ہاں وہ سپیرٹ زندہ ہے اس پہ بقاعدہ دوسری فلم بن سکتی ہے وہ الگ بات مگر سپیرٹ کے بات ہے اسی کہانی کو اسی کرداروں کو لے کہ کوئی بہت مجبوری نہیں ہے چلنے مجھے اس کا اپا یہ لگتا ہے کہ جیسے بھگت سینگھ وگر آپس آتے ہیں آزاد بیسے ہم لوگ واپس آجا ہوں وہ وہ پارٹوں بن سکتا ہے راکشی 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 ریسنٹلی ان انٹیویو سانی لیونی بکم قائیت پوپلر راکشی نیتورکنگ سیت صوری راکشی راکشی میں نے انٹرویو دیکھا مجھے برا لگا جس طرح سے ان کو سوال پوچھے جا رہے تھے مجھے تکلیف ہوئی اور ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ آمیر کے ساتھ کبھی آپ کو کام کرنے کا موقع میں لگا ان کا جواب تھا شاید نہیں وہ بات بھی مجھے لگی مجھے لگا کہ نہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں وہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کہانی صحیح ہو کردار صحیح ہو اور ہم دونوں اس فلم میں سوٹ کریں تو مجھے ایک کتے ہی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ کام کرنے کی ان کی جو پسنل لائف ہے مجھے اس سے کوئی لینا لینا نہیں وہ ایک انسان ہے وہ ایک عورت ہے اور ان کے ساتھ ان کی محزت کرتا ہوں ایک انسان کے طور پر اور میں یقین ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا میں اس میں یہی کہوں گا کہ ایک ویڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کہ ایک اور پوائنٹ میں کہوں گا کہ کسی کی پروفیشنل چوائس پر بھی آپ کا کومنٹ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت کوئی پروفیشن کوئی ویو سائے بہت اچھا ویو سائے ہو کوئی ضروری نہیں ہے اور وہ اچھا ویو سائے نہیں ہے تو اس کی نندہ بھی ہونی چاہیے میں یہی ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹسٹ کے نام پہ کئی بار ہم لوگ ویو سائے کا بہت زیادہ مہمہ منڈن کرنے لگتے کوئی ویو سائے جو ہے وہ ضروری ہے ہے کہ وہ ویو سائے جو جیون سے جڑے ہوئے ویو سائے ہوں وہ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہو سماج سے کسی نہ کسی روپ سے سکاراتمک کام کر رہے ہو تو کیونکہ سوال اس کا اٹھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سنی لیونی جو کا جو ویو سائے ہے اس کی میں قطع عزت نہیں کرتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس ویو سائے سے میں چاہوں گا ہمارے یوہ پیڑی پریریت ہو لیکن اس کے بارے میں ایک ویقتی کو کٹ گھرے میں کھڑے کر کے اس کو بے عزت کرنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کلا کر یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لگایا جانا چاہیے کہ ہم کوئی کل کو اسی لوجک سے آپ کل کو کہیں گے کہ یہ تو ایک ڈرگ ڈیلر ہے اس کا ویو سائے ہے اس کا پرسنل کام ہے تو شاید میں اس کی عزت نہ کروں میں اس ویو سائے کی عزت نہ کروں اور کہوں کہ یہ ویو سائے نہیں کرنا چاہیے پر وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے جہاں تک رہی جب وہ میرے سامنے آئے گا کیا میں اسے بیزت کروں گا نہیں کیا میں اس کا اس کا سمان نہیں کروں گا یا اس کو سب کے سامنے وہ شاید میرا کلچر مجھے علاو نہیں کرے گا لیکن ساتھ ساتھ اس ویو سائے کا مہمہ مندن بھی میں نہیں کروں گا at least I will not do it I would think that if there is certain there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society we need to criticise as well I think that's a free society people have choices to make but if their choices are not great those also needs to be criticised I think somewhere we have to draw a fine line it's not such a black and white subject that we can you know Rakesh because over the time the film got bigger it needed a bigger star how much did you miss him while shooting for the film you know yesterday day before I went to see Aligard with Manoj only because we share a very very deep bonding since Hux it was my first film and when you walk on the first film and I don't know if you've seen Aligard yeah I've seen it he has crossed the boundaries of an Indian actor he is now more than a world actor no Hollywood no Bollywood no anything so basically when this role of DJ did not suit him so that's what we came to and before that this film has been with us for 7 years and we've spoken to a lot of people till you find the correct people the correct person for everything and then it happens so that's the thing yeah Amir no one doubts your patriotism his name was unnecessarily perhaps unfortunately dragged in the entire controversy was Kiran's what was her reaction you know after the entire thing happened you know well more than is the same I think also somewhere I should not have you know shared something which I spoke privately on a public platform certainly I should not have done that and she made me realize that in no uncertain terms but you know I have to say just say hum you know baat karte hai 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 paato baat ki ki humara desh jo hai woh itana alag-alag prath hai alag bhasha hai alag mazhab hai is desh mein to ari family ka example lelie jai me wife joh hindu hai joh me do bhehen hai aek bade bhehen chhoti bhehen dun husband hindu hai farat ke husband unka naam raj nikhat ke husband ka naam santosh hai chan chan or kiran ji or me hum duno ik dis pek naam bharati samaj hama haza kabhi dek te first human i'm first indian and always will be hi amir amir to your right hi amir anupam ji has been confirmed with padma Bhushan today and he was a four star and he was there in the film so has anybody spoken to him and congratulated him yet i didn't get to know you are just telling him thank you very much we'll immediately he's in chakur definitely congratulated he's missing the evening i think i met him yesterday so he informed me that it has been warm congratulations to Anupam no 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 three chas on p سبھی کو شب کامناہ دینا چاہوں گا گھر انتر دیوز کی اور یہ جو ایک لائن آپ کی دیئی ہے تو باقی لائن سوچے کی ہیں میں بول رہا ہوں آپ پر یاد دلا دیئے سفروشن کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے ہے اگر تیار دشمن تاک میں بیٹھا ادھر اور ہم تیار ہیں سینہ لیے اپنا ادھر خون سے کھلیں گے ہو لیے گھر وطن مشکل ہے سرفروشی کی تمنہ ہمارے دل میں میں ہمارے دل ملکی تمنہ فرم خوندار ہمارے دل میں ملک کوئی ایک ہلم لائنس جنگ نہیں مجھے کام شکل ہے جنگ کے لئے اسے مغربوں نے کیا یا ملک انا کو دیکھ رکھوچی فنسن کی تمنہ آنے اچھا اسے سے ایک ہے سپروش اسے ایک فلما ہے جس سے بڑا بہرنی اثر ہوا مجھ پر میں نے اسی کے لئے کام کیا لگان مجھے بہت کچھ سمجھ میں آیا زندگی کے بارے میں بچوں کے بارے میں برشت کے بارے میں بہت کچھ گہرہ اثر ہوا مجھ پر اور مجھے بہت کچھ سمجھ میں آیا جسر ہر فیلم کا ہوا ہے مجھ پر